اللہم مصل علی محمد وآل محمد کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں ایک آدھ روایت کا مقبوم یہ ہے کہ یہ کوئی اسلامی دیوان نہیں ہے ایک آدھ روایت کا مقبوم یہ ہے بعض روایتوں میں ہزتا ہے اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں کہ نوروز کا دن وہ دن تھا کہ جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے ساریخ کے واقعات ہیں وہ اتباقن نوروز آدھے دن حضور بلدی ہوئے ہیں مصرح حضرت نور کی خشتی جب وہ حضور پر مستقر ہوئی تھی وہ نوروز کا دن تھا مصرح حضور محمدین کی بلائے کا اعلان تو اٹھار جرہت پر ہوا تھا وہ نوروز کا دن تھا وہ نوروز کا دن تھا تو اسی طرح کے اور باز حضرت ابراہیم کو آپ اسے نمبوز سے لگ نگاہ پہلی تھی تو وہ نوروز کا دن تھا اس طرح کے جو بڑے بڑے تانیشی واقعات ہیں باز یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی نوروز سے بھی حضور میں آئے تھی البتہ یہ بھی جہن میں رکھیں کہ یہ جو روایتیں ہیں کہ بہت زیادہ موضوع ان کی سانتھ ہو رہا ہے کہ اعتبار سے احسان ہی ہیں کہ بہت بھی اپرینٹک قسم کی روایتیں ہیں پھر آخر آپ کو معلوم ہے کہ فوقہ اتنا اتنے پھردوس ان کے پاس ہوتی کہ اس قسم کی تاریخی روایتیں ہیں ان کے اوپر بھی بحیث کریں ان کی سانتھ کیسی اور کیسی نہیں ایسے اہم نسل نہیں اے بچہ بارد روایتوں میں بھی ان دو روز کے دن کچھ آداب بھیان کی ہو رہے ہیں اور پھر اعتبار سے آپ کو معلوم ہے اتنی پھر تو آپ لوگوں کو آتی ہوگی اور اتنا معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ جتنے بھی اس قسم کی روایات ہیں کہ جو مختلف آداب و زندگیوں اور مستحبات بیان کرتی ہیں خوخہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ ان روایتوں پر رجا کے نیر سے عمل کر کرتی ہیں لہذا آپ کو کوئی پریشان ہوگی ضرور نہیں آپ مفاتی کھولیں مفاتی میں لکھا ہے جناب مسئلہ آپ کو جنہی نہیں بتا کیا کچھ لکھا ایک مثال بنا رہو مفاتی میں لکھا ہے مثال روزہ مفاتی میں لکھا ہے سماعت اس خاص طریقے سے سماعت اس خاص طریقے سے رجال پڑھ لیں مفاتی میں مثال بھار کریں لکھے رہیت سے سورے پڑھیں آپ کو سورے رجال کی نیر سے پڑھ لیں یہ وقت جو نہیں ہے یہ خود نہیں ہوگا بلکہ بعض روایتوں کے مطابق اچھا یہ وہ روایتیں جن کو بھوکہ نے یعنی قبول کیا ہے اس کے مطابق ایک قانون بنائے باز بھوکہ میں ان روایتوں کا محفو یہ کہ اگر آپ تک یہ پیغمبر کی روایتیں ہیں کہ اگر آپ تک میرے یا اہلِ تیس میری اہلِ تیس یہ حوالے سے کوئی حدیث پہنچے جس میں کسی عمل پر اجو سواب کا وعدہ کیا گیا ہے مطابق پر کریں آپ تک یہ حدیث پہنچیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا نماز سے پہلے ڈاڑی ونکنگی کرتا ہے تو اس کے جنہیں مثلا پر کریں جناں محفو دیں یا اس کو جنت میں پاندوریں یا مثلا کچھ میں ڈاڑی تو پڑھتا ہوں یا اکٹومیزیو جنہیں گونوں کا تذکرات دیا دلوست اس کے ساتھ یہ کوئی بھی چیز کیوئی ہے آپ تک ایسی پہ روایت پہنچی یعنی ہم تک اور ہم صرف روایت کا جمعہ لیا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی روایت آیا تک جس میں ہمارے نام سے کسی پہل پر کسی حمل پر اجو سواب کا وعدہ کیا گیا ہے تو آپ اگر اسی عجو سواب کو حاصل کرنے کے لیے کسی روایت پر حمل کریں تو پروردی والے آلم اپنے فضل و قلم سے وہ عجو سواب آپ کو عطا کرے گا چاہے وہ ہم نے نام بھی کہی ہو عجیز نام بھی کہی ہو اس سے ورحالے تاریس حقے سے بگاہ کرتے تھے کہ اب اگر آپ کے پاس شبری جو سوابشن کی کوئی روایت آتے ہیں جس میں اس نے کہا ہو گئی امام حسین نے آخر میں وقت میں کہا کہ اگر کوئی پانی پی کر نورے دشمنوں پر لانت کرے گا تو اس کے مسئلہ پردنے جندر میں جو محل ملیں گے مثلا آپ اس پر دو مہدروں کی باتے عمل کر لیں تو چاہیے شبری کی روایت ہے اور بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ شبری کیا پھر بھی آپ کو ملیں گے سواب یہ اس سے آپ کے لئے پورے مفاتی کا جروازہ کوئی مفاتی کونسی روایت صحیح میں کونسی غرب قبول ہے کونسی غرب قبول نہیں ہمیں نہیں ملوک ہاں جو واجب 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 امکان جب اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایت نے آیا مسئلہ ملوک 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 مسئلہ آداب دیئے ہیں مسئلہ آمال دیئے ہیں عجر و سواب یہ ایسا بیسا تو میں ہمیں نہیں معلوم کہ یہ واقعا صحیح نہیں امنا معلوم آپ صرف اس بات کو مدی نظر رکھتے یعنی اپنے حدیث اپنے ذہن میں رکھتے کہ جو جو پیغمبر نے یہ فرمائے آپ عمل کریں عجر و سواب کی قابل تو لکھلیں اپنے عمل میں پہنچ عجر و سواب چاہے پیغمبر نے نام بکرنا ہے کوئی امام نے نہ بکرنا زیادہ نوروز یا غیر نوروز جو بھی آقام اگر وفاتی میں اس کے لئے آداب کوئی مستحبات کوئی نمازیں کوئی روزے کوئی صدقہ کوئی سہرات بیان کیا ہے اس کو رضا کی انجام دیں یہی رضا کا دلوان یہی آئیمانی تو آپ دوسرے سواب انشاءاللہ مل جائے گا شاید انہوں نے نام بکرنا ہوگی آقام بکرنا مل جائے گا یادہ نوروز کے جتنے بھی آقام ہیں یا غیرے نوروز کے ایسے ممارض میں دعول عرض اس کا کتنا سواب روزے جاتھی آقام بکر وہ آپ صرف ایسے ایسے مل جائے اور دوسرے معاہد ہیں جیدہ یہ سارے مسائل کتنے بھی ہیں بلکہ آپ کی گفران میں آگے خوئی آگے تبریدی آگے سیسانی آگے وحی آگے روحانی امام خوینی کا مجھے اجاب دی کیونکہ تحبیم ہے یا نہیں لیکن اچھے خاصے امکان مجھے لگ رہے کہ اچھے خاصے بزرگوں کا نظری اپنی عربی کتابوں جمعہ لکھا کہ ہماری توظیم انگیز مستف آگے انگیز سے عمل کرنی اور اس کی بجائی یہ کہ انگیز بہت جیئے چیک نہیں کیا گیا لیارہ نگیز سے انجان دیں آپ کو آپ کا عجوز حواب دل جائے گا حضرت اس میں آپ یہ کہ وہ آپ کی خلا پوری کرتے تو وہ پوری نہیں کرتی وہ تو پہش حضرت ہوئے لیکن آپ یہ سمجھیں کہ پوری نمازوں کا گناہ معاف ہو جائے خوبیوں سے کریں آپ یہ سمجھیں کہ پوری نمازوں کی مصاب کریں اگر اگر شخص حضرت حضرت انجان دیں تو عجوز خواب ملجے رب شای ہو سمجھ لیکن وہ آپ کرا شدہ نمازوں کی کمپنسیشن کرتے وہ نہیں ہو روایت اس حضرت قابل قبول نہیں ہے خب یہ ادھے نورتنی شرع ہے شیئے سے کتنی ہے کہ بعض روایتوں میں کچھ تذکر ہیں جیزا آپ رضا کے انجان جو آمال بیان کر رہے ہیں ان آمال پکر آپ نجان دیں مفادی میں مولون رہے تو کسی کے سمجھ کا کوئی حضرت نہیں کوئی فسکار نہیں کوئی بلکہ برحق کیونکہ ان روایتوں میں اس میں مضیم پر آمال ان فلان سے مسکور ہے جیزا عجوز سوا کی مستعق بن کرتی کسی کی اب ہے آمال آم Blessed موسیقی موسیقی